ایسا کیوں سے پہلے بولتے ہوئے مائن حضر معاملی نے کہا کہ آج دیش میں جو معمول ہیں اس معمول میں بہت ضروری ہے کہ سمیخان رکشک کے روپ میں ہم سب اپنے آپ کو انٹرول کریں پچھلے کچھ سب سے بھائی ناجیز جی لگاتا اس میں پریاثرت ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ لیکن تین لاکھ اس میں ہمارے سمیخان رکشک انڈور ہو شکے ہیں بہت کم سمیں ہوا ہے اور اتنا بڑا نمبر میں سمجھوں کی اپنے آپ میں لرشاتا ہے کہ سمیخان رکشک بنانے کی ضرورت کو پڑی ہم سب جانتے ہیں کہ کشتے کچھ سمیں سے جو دیش میں ماہور ہوا ہے جس طریقے سے سمیدھان کو لگا کر اٹیک کیا لیا ہے اور بہت محکوم ہے کہ یہ سمیدھان جو ہم سب کو ایکوائلٹی کا لجہ دیتا ہے جو سمیدھان ہمارے دریش کا آدھار ہے آج کشکو کا مزون کرنے کی لگاتا ہمارے دریشتہ پارٹی کوشش کر رہی ہے ایسے سمیں میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایکوٹ ہو کر اس سمیدھان کی رکشہ میں اپنا تھوڑا زیادہ یوگدان کتنا بھی ہم دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ ڈلی میں بھائی راجی جی نے جو ایسی دپارٹمنٹ کے مارے اپیشلین ہیں اور جن کا یہ نیشے کے لئے انہوں نے اس کو ڈلی میں بھی لانچ کرنے کا پیسنا دیا ہے میں چاہم با کہ ہم سب نہ صرف ہمارے ستر کی ستر ویڈھان زباؤں میں بلکی ڈائیسو کے ڈائیسو بلوک میں اس کو ہم لانگو کرنے کا کام کریں اور جہاں پر بھی انیقوائلٹی جہاں پر بھی اٹی اچار جہاں پر بھی ہمارے سمیدھان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی مجھے پورا بشوہ سے ہمارے سمیدھان برچڑ برچڑ کا سامنے آئیں گے اور اس آدھار دکھ جو ہمارا آدھار ہے اس آجازی کا اس کی رکشہ میں ہم سب اپنے ہمیں آنکو تل پر رکھے ہیں میں شکاہ میں دیتا ہوں بھائی آجازی کو اور ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جن لوگوں کو اس سمیدھان کی رکشہ کے لئے لوگوں نے چلا ہے آج وہ لوگ جب بھکشت بن جاتے ہیں اسی سمیدھان کے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی جمعیداری کو سمجھتے ہوئے سمیدھان برچڑ کے روٹ میں بھول کریں میں چاہوں گا جیدہ سے زیادہ اس میں پارٹسپیشن ہوں جیدہ سے زیادہ ہم سب جو سمیدھان کو ملیم کرتے ہیں وہ سمیدھان برچڑ کے روٹ میں اس میں بھول کریں مہار بھول دنیوال جیدہ سے زیادہ دیوال جیدہ